اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج میرا پیپر تھا انگلیش ون ون کا پیپر نہایت ہی سرپرائزنگ تھا اس کی توقع نہیں تھی کیونکہ اس طرح کا پیپر بھی آ سکتا ہے چلیں دیکھتے ہیں کہ میرا کس طرح کا پیپر تھا پیپر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پیپر انگلیش کا جو آ رہا ہے وہ ہر سٹوڈنٹ کا دوسرے سٹوڈنٹ سے ڈیفرنٹ ہے میرے دوست نے پیپر جو دیا ہے اس میں ایسے تھا لیکن میرا جو پیپر تھا اس میں میں نے توقع کی تھی میں نے ایسے پریپیر کیے لیکن اس میں ایسے ایک بھی نہیں تھا چلیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا پیپر تھا ایم سی کیوز جو تھے وہ تھے تمام کے تمام وہ ہینڈ آوٹس میں سے تھے اور ان میں سے جو زیادہ تر اکثریت ایم سی کیوز کی تھی وہ کچھ اس طرح کی تھی پہلے نمبر پر جو ایم سی کیوز تھے وہ چوز کریکٹ پرپوزیشن آپ نے کریکٹ پرپوزیشن استعمال کرنی تھی یوز آف آرٹیکل آرٹیکل کا کریکٹ استعمال کرنا تھا کریکٹ فارم آف ورب کریکٹ فارم آف ورب استعمال کرنی تھی چوز کرنی تھی کہ اس سنٹنس میں یہاں پر کون سی فارم آف ورب استعمال ہوگی اس کے بعد جو زیادہ تر سنٹنسز تھے وہ تھے سنٹنس ٹائپ آپ نے ایڈینٹی فائی کرنا تھا کہ یہ سنٹنس کس ٹائپ کا ہے فراغمنٹیڈ سنٹنس ہے کمپاؤنڈ سنٹنس ہے سیمپل سنٹنس ہے رانوور ہے فیوز سنٹنس ہے آپ نے یہ بتانا تھا کہ یہ کون سا سنٹنس ہے اور دو ایم سی کیوز تھے ٹرانزیشن ورب کے بارے میں اس کے بعد تھا کریکٹ ورڈ اکارڈنگ ٹو کنڈیشن یعنی کنڈیشن کے مطابق آپ نے کریکٹ ورڈ کا استعمال کرنا تھا کہ یہاں پر کون سا ورڈ زیادہ سوٹ کرے گا چوز کریکٹلی پنکچوئٹڈ سنٹنسز سنٹنسز تین چار دیئے گئے تھے ان میں سے جو کریکٹلی پنکچوئٹڈ ہے اس کو آپ نے ٹک کرنا تھا دو تین سوال اس ٹائپ کے تھے اس کے بعد سبجیکٹیو جو تھا وہ بالکل بھی اس کی توقع نہیں تھی کہ اس طرح کا ہوتا ہوگا میں نے پاسٹ پیپر دیکھے اس میں کافی مشکل سبجیکٹیو تھا میں بھی اسی کی توقع کر رہا تھا کہ اسی طرح کے مشکل سوالات آئیں گے لیکن بالکل الٹ تھا پہلا جو سوال تھا پیراگراف کو ڈیفائن کریں کہ یہ کیا ہوتا ہے بس دو نمبر کا سوال تھا پیراگراف کو ڈیفائن کریں کہ یہ کیا ہوتا ہے بس دو نمبر کا سوال تھا ایڈنٹیفائی کمپلیٹ سنٹنس فرگمنٹ سنٹنس تین سنٹنس دیئے گئے تھے ان میں سے ہم نے کمپلیٹ سنٹنس کو علیدہ لکھنا تھا اور فرگمنٹ سنٹنس کے سامنے لکھنا تھا کہ یہ فرگمنٹ ہے اور یہ کمپلیٹ ہے بس تین نمبر کا یہ سوال تھا کوسٹن فورٹی تھری تھا رائٹ تو ٹرانزیشن ورڈ اور فریز دیٹ آر یوز ٹو کمپیر ٹیکسٹ یعنی ٹرانزیشن ورڈ یعنی ٹرانزیشن فریزز یا ورڈ لکھنے تھے جو کہ کمپیریزن کے لیے استعمال ہوتے ہیں ٹیکسٹ کو کمپیر کرنے کے لیے کوسٹن فورٹی فور تھا فل ان دی بلینکس ویڈ اپریوپریٹ ورڈ مناسب الفاظ مناسب ورڈ سے خالی جگہ پور کریں یعنی دو سیم آواز کے یعنی سیم پروننسیشن کے ورڈ دیئے گئے تھے آپ نے ان میں سے جو درست ہے کریکٹ سپیلنگ والا وہ چوز کرنا تھا فار اگزمپل یہاں پر دو ہیل دیئے گئے تھے اسی طرح کے آئیڈیمز جنہیں آپ کہتے ہیں آپ نے ان میں سے جو ہیل ٹھیک ہے ایک کا مطلب ہیل وہ جوتی والا اور ایک کا مطلب یعنی ایڈی اور دوسرے کا مطلب ہوتا ہے اس میں جو آئے گا وہ یہ ہیل آئے گا ہ ای ای ایل ہیل کوسٹن فورٹی فائیو تھا کریکٹلی پنکچویٹ دیس سنٹینسز کوچھ سنٹینسز دیئے گئے تھے ان کی پنکچویشن ایرر تھی یعنی وہ کریکٹلی پنکچویٹڈ نہیں تھے آپ نے ان میں پنکچویشن مارکس رگانے تھے پانچ نمبر کا یہ سوال تھا کوسٹن فورٹی سیکس تھا انڈرلائن دھا ٹاپک سنٹینس اینڈ رائیٹ ٹائٹل آف دھا پیرا گراف ایک پیرا گراف دیا گیا تھا اس میں جو ٹاپک سنٹینس تھا ٹاپک سنٹینس کو ایڈنٹیفائی کر کے اس کو انڈرلائن کرنا تھا اور اس پیرا گراف کا ٹائٹل لکھنا تھا انوان لکھنا تھا پانچ نمبر کا یہ سوال تھا کوسٹن فورٹی سیون تھا ایک پیرا دیا گیا تھا اس میں کچھ وارڈز میسنگ تھے جو اوپر دیئے گئے تھے ان میں سے آپ نے ہر وارڈ کو اس کی کریکٹ پلیس پر یعنی جہاں وہ سوٹ کرے وہاں پر آپ نے اس کو پلیس کرنا تھا پانچ نمبر کا وہ سوال تھا سیمپل سے آسان سے وارڈ تھے بس ان کو ان کی جگہ پر جہاں آپ کو لگے کہ یہ وارڈ یہاں ٹھیک رہے گا وہاں پر آپ نے پلیس کر دینا آسان سا تھا کوسٹن فورٹی ایڈ تھا فیل ان دی بلینکس پریزینٹ انڈیفنٹ کی فارم اف determine üstو مبارب استعمال کرنی تھی پریزینٹ انڈیفنٹ کے ٹینسس تھے ان میں کریکٹ فارم اف وارب استعمال کرنی تھی تو یہ کرنا تھا سیمپل سے تھے آئی و�이 یو دے کے ساتھ ایسی ای ای ایس کا اضافہ نہیں ہوتا فرسٹ فارم افرب استعمال ہوتی ہے اور ہی شیئٹ کے ساتھ فرسٹ فارم کے ساتھ ایسی ایس کے اضافہ کرتے ہیں بس وہی فارم آف ورب فل کرنی تھی پانچ نمبر کا یہ سوال تھا کوسٹن فورٹی نائن جو تھا وہ مجھے یاد نہیں آرہا لیکن اس طرح کا تھا کہ فل ان دی بلینکس وہ بھی فل ان دی بلینکس ہی کا ہی تھا باقی دو کوسٹن مجھے دو تین کوسٹن وہ بھی سارے فل ان دی بلینکس والے ہی تھے تو آپ فل ان دی بلینکس اور اپنے جو وہاں پر لیسن کے آخر پر جو ایکسرسائز دی گئی ہوتی ہے ایکسرسوال وہاں سے آ رہے ہیں آپ ان کی تیاری اچھی طرح کر لیں تو آپ کا پیپر اچھا ہو جائے گا بیسٹ اف لک